ہلو اسلام علیکم ناہید آپ کے ساتھ ہے آج میں واک کرنے نکلی تھی میں نے کہا پھر آپ سے کوئی گپ شپ کروں اور آپ کو یہ دکھاؤں یہ دیکھیں جہاں پہ میں واک کرتی ہوں کتنی خوبصورتی ہے فلارز دیکھیں کلرفل فلارز سب نے گھروں کے باہر یہ لگائے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور آپ لوگ سنائیں کیا حال چال ہے کیسے ہیں کیسی گزر رہی ہے لائف امید ہے کہ آپ کی اچھی گزر رہی ہوگی آج آپ کے ساتھ مہنگائی پہ ڈسکس کر لیں مہنگائی تو سنائیں کافی ہو گئی ہے all over the world ہی بہت ہے بٹ کیسے آپ کو اس کو منیج کرنا ہے مہنگائی کے ساتھ کیسے لڑنا ہے کم آمدنی والے جو ہیں جن کی سیلری بہت کم ہے آئی نو کہ گزارہ کرنا بہت ہی مشکل ہے بٹ ایک طریقے سے آپ لوگ چلیں کم سیلری میں اور میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز سے اور ویسے بھی تھوڑے بہت اٹوائیز دوں کہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کریں بچوں کی فیس گروسری بیلز رین یہ وہ جو آپ کے خرچے وہ ایک پیپر پہ لکھیں اور پھر ان کو اس طرح سے منیج کریں اور رئی گروسری کی بات گروسری کا میں یہ بتاؤں گی کہ آپ گروسری کے پیسے جو ہیں جتنے بھی بچتے وہ آپ گروسری کے لئے رکھیں اور اس میں سے پھر آپ گروسری کوئی جو ایسے سٹورز ہوتے ہیں ان سے یا ایک ایک شاپس ہوتی ہے ان سے اگر آپ نہ لیں تو پھر آپ لیں ان سے کہ منگل بزار اتوار بزار وہاں پہ کافی سستے بھی مل جاتے ہیں اور اچھی بھی چیزیں ملتی ہیں اور ویڑائیٹی بھی ہوتی ہے تو اس طرح آپ وہاں سے لے سکتے ہیں سنڈے بزار سے لے سکتے ہیں اور کوئی جاتا ہے وہاں پر تو آپ اس طرح کریں گروسری آپ وہاں سے لے آئیں مینز کے ویڈجی فروٹس جو بھی آپ کو لینا ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز دیکھ لیں ورنہ کوئی ایسا کوئی بڑے سٹورز سے بھی چیزیں آپ لے سکتے ہیں جہاں پہ ویڑائیٹی ہو وہاں پہ کم ان کے ریٹس بہت ریزنبل ہوتے ہیں ہم لوگ کبھی ڈر کے کسی ایسا سٹور میں نہیں جاتے یا یوٹیلیٹی سٹور بھی نہیں جاتے کہ وہاں پہ نہیں ہوتے لیکن کبھی آپ کو اپنا بجٹ دیکھ کے جانا پڑتا ہے تو آپ کو وہاں سے بھی مل جاتا ہے سب کچھ اچھا سا ادھر دیکھ لیں پھر بلکہ اکٹھی چیز لے آئیں تاکہ آپ کو بار بار ایسے پیسے قریب کی شاپ سے اور ایسے نہ خرشنے پڑیں تو بس اسی طرح ہے یا انہوں کے مہنگائی بہت ہے ہم کیا مشورہ دیں کسی کو آج کل تو ہمیر ہمیر چیخ پڑے ہیں جو مہنگائی کا حال ہے لیکن ایک طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے اس دنیا میں موف کرنا ہے ہمیں کیسے چلنا ہے کیسے رہنا ہے کھائے پیے بغیر بھی گزارا نہیں ہے مرس اسی طرح ہی ہے اور جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں سوہ سمجھ کے تو ویک میں آپ جب سنڈے بزار سے وہ لے آئیں گے کیا کہتے ہیں فروٹ وغیرہ وہ بھی آپ بچوں کو آن ٹائم کھلا سکتے ہیں اور ساری جو آپ وہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں گروسری وغیرہ وہ بھی آپ صحیح طرح سے لے سکتے ہیں ایک دفعہ ہی لے لیں پورا منت آرام سے آئل ایک دفعہ لے لیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں بچت بھی کر سکتے ہیں تو بس وغ کر رہی تھی میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے ساری سچویشن بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور کیا کہتے ہیں آئی نو کہ اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے موووونا مووو کرنا اس دنیا میں رہنا اور اپنی سوسائٹی کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اللہ تعالی آپ سب کو وہاں پہ رہنے میں اور سب برکتیں ڈالیں اللہ تعالی اور کوئی بات بس ابھی تو میرے اس میں یہی آ رہا تھا کہ میں آپ سے کچھ ڈسکس کرلوں اس طرح کا یہ دیکھیں آج میں کافی دنوں بعد آئی ہوں تو وہ ہو رہا ہے ذرا مجھے سانس کا کیونکہ میں بہت دنوں بعد ادھر آئی ہوں دیکھیں بھی لیک لیک سائٹ پہ آئی ہوں یہ بچوں کے کھیلنے کا چھوٹا سا پارک سا بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی گرینری ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ دیکھیں ایک بچی ڈاگ کو لے کے جا رہی ہے یہ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں بھائی نکلا کریں کبھی ہر وقت گھر میں بیٹھنے سے بھی انسان کو وہ جاتا ہے کبھی بچوں کو پارک میں لے گئے ضروری نہیں کہ آپ ایکسپینسیف پارک میں جائیں اور وہاں پہ جا کے کچھ بہت ہی ایکسپینسیف کھائیں پیئیں تو آپ کم میں بھی کر سکتے ہیں آؤٹنگ جو ہوتی ہے وہ کم میں بھی ہو جاتی ہے کوئی وہ ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ کی آؤٹنگ نہیں ہو سکتی آؤٹنگ میں جیسے یہ دیکھیں میں کیسی جگہ پہ آئی بھی ہوں یہاں پہ ہوا بھی چل رہی ہے اور سکون ہے اور اچھی جگہ ہے آپ اسی طرح اپنے گھر کے کہیں قریب پارک میں جائیں واک کریں واک صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ اس طرح وہ کر سکتے ہیں مینج کہ ہر چیز کو لے کے چلنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر مہنگائی آئی نو بہت مشکل ہے موف کرنا بہت ہی مشکل لیکن اگر آپ ایک اتنا وہ برڈن نہ لیں ہرڈل نہ سمجھیں اور آپ حرام سے موف ہوں کیا کہتے ہیں زندگی کو ایسے چلائیں جیسے کوئی ups and down انسان کی لائف میں آتے ہی ہیں you know ups and down تو آتے ہیں it's a part of life but آپ کو اپنے طریقے سے چلنا ہے سو سمجھ کے چلنا ہے ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ آپ جو ہیں ہم لوگ کو ادھر موف کرنا بچوں کو بھی خوش رکھنا بچوں کو جتنی ہماری جیب ہے اس میں رہ کر ہمیں اپنا لائف کو چلانا ہے تو بس اسی طرح ہی ہے سو سمجھ کے خرچیں آرے وقت کے لئے تھوڑا بہت ضرور بچائیں بچانے کی بھی وہ کریں اتنا نہیں کہ بہت ہم بچا رہے ہیں اتنا کہ کبھی کوئی ایسا اونس نہیں چاہے تو کسی سے نہ بورو کرنا پڑے یہ بات اور ہمیں سو سمجھ کے چلنا ہوتا ہے اس دنیا میں تاکہ ایک عزت بھی رہ جائے ایک بھرم رہے انسان کا اس طرح ہی زندگی گزارنی چاہیے دیکھیں خوبصورتی دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ گرین ری دیکھیں ایسے لگتا جسے گرین کارپٹ بچھایا ہوا ہے اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت جگہیں بنائی ہمارے لئے تھوڑا ہزبین وائف ہیں وہ واک کر لیں بچوں کو لے کے چلے جائیں واک کر رہنے اسی طرح یہ نا اس طرح آپ کرتے ہیں تو ذرا فریش بھی رہتے ہیں گھر میں رہ رہ کے ہر وقت پھر آن لائن چیزیں آپ لوگ دیکھا کریں کہ آن لائن کیا چیزیں ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں واک کرنے آتی ہوں کبھی لوگ واک کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہ پاؤنڈ ہے اس کے قریب کتنی خوبصورتی ہے اللہ تعالی یاد آتا ہے یہ دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں کالے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں all the way راؤن یہ houses ہیں back side پہ بھی روڈ ہے دیکھتا یہ dirt ہو رہا ہے میں ادھر بیٹھتی تھی پتہ کیا گرا ہوا یہ دیکھیں تو میں نے کہ چلو یہ تھوڑی بہت باتیں آپ سے شیئر کروں آج میں ورنہ میں روز شام کو بیڈ منٹن کھیلتی ہوں آج نہیں تھا کافی دنوں آباد walk کیا تو آئیم ٹائیڈ نا ہو تو بی واپس بھی جانا 15 منٹ انشاء اللہ چلی جاؤں گی یہ در اس پینچ پہ بیٹھتی ہوں تھوڑی در یہ دیکھیں بیٹھ بس بس یہ انسان کی لائف ہے اپس اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو بس سو سمجھ کے چلنا ہوتا ہے ایک انسان کا بھرم بھی قائم رہے اور زندگی بھی آسان ہو جائے تو اسی طرح ہی ہے بس سو سمجھ فرج کریں زیادہ چیزیں لانے میں میرے ڈیڈی اللہ بکش ہوتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے مارکٹ جو کٹھی چیزیں لاؤ کٹھی چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں آپ جیسے شگر کٹھی لیا آئیل آئیل آٹا سب کچھ یہ جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہم یوز امیر بھی آتے اور سارا کوئی کیا لے رہا ہوتا ہے سب چیزیں لینے میں اکٹھی لینے میں فائدہ ہوتا ہے آپ کو بار بار اگر خریب کی ایک سٹور ہوگا تو ادھر مہنگی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے آپ لوگ اکٹھا لے آئیں اسی میں ہی فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ برکتے بھی ڈالتا چلو کبھی کسی چیز کے پیسے وہ اکٹھا لے آئے اگر 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 آپ نے بائک پہ جانا ہے گاڑی میں جانا ہے تو گیس بھی لگتی ہے تو اس لئے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی ٹرپ میں لے آئیں تو سو سمجھ کے اس طرح کریں بسم اللہ پڑھ کے خرج کیا کریں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں پیسے پکڑتے وقت بسم اللہ تاکہ دیکھیں ہمیں زیادہ اماؤنٹ کی وہ ہے اللہ کی مرضی کسی کو کتنا دیتا کسی کو کتنا بٹ جتنا دیر ہے اللہ تعالی انہی میں کہیں کہ اللہ تعالی تو جتنا بھی ہمیں دیر ہیں اس میں برکتیں ڈالیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس میں برکت ڈالے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ امیر لوگ کیسے خرش کرتے ہیں اور ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں یا جو بھی حالات ہے سب کے سب کو اچھا لگے گا کہ ہم صحیح طرح کر سکتے خرج تو پریشان مت ہوں اللہ اللہ تعالی تو یوں دیتے صبح صبح دعا کرتے اٹھتے مارننگ کی نماز اور وہ نہ چھوڑیں اس میں جو مزہ ہے اور سکون ہے کیا بتاؤ آپ کو اور اسی وقت اللہ تعالی سے جو دعا کرو اللہ تعالی کہتا میرے پیارے بندے اٹھیں صبح صبح مجھ سے مانگو جو مانگنا تو اس وقت مانگیں تو اللہ تعالی تو ضرور دیتے انشاءاللہ سب کی دعائیں کبھی لیٹ قبول ہوتی ہیں کبھی اسی وقت ہو جاتی بس مانگتے رہے اللہ تعالی سے سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ مانگے اللہ تعالی اسی میں برکتیں ڈالے عزت کریں بڑوں کی تمیز سے رہیں پیار محبت سے رہیں بڑوں کا بڑوں کا عزت کریں لحاظ کریں تو اللہ تعالی خود ہی دیں گے اور آپ کو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے کے چل لیے نہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم بتمیز ہیں ہمارا اخلاق نہیں اگر ہمارا اخلاق اچھا تو مانوں کو کھلائیں خوش ہو کے کھلائیں دیکھیں پیسہ دو ہزار اگر لگ جائے گا تو دو ہزار کے بدلے اللہ تعالی آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے اور آپ کی عزت ہوگی اور ریسپیکٹ ہوگی آپ کو سکون ملے گا اور آخرت میں آپ کا ایک مقام ہوگا تو یہ سب چیزوں کو انسان کو لے چلنا پڑتا اپنے ساتھ ایسے نہیں کہ ایک چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں دوسروں ہیں پورا اللہ تعالی نے ہمارے لئے پیکج بنایا بچوں سے کیسے بڑوں سے کیسے مہمانداری کیسے پڑوتیوں سے کیسے سب کچھ لے کے چلنا ہے لوگوں سے اخلا کسی کی ڈیتھ ہو جائے بھاگ کے جائیں افسوس کریں غم کے ساتھ غم کریں خوشی کے ساتھ خوش رہیں تو یہ سب چیزیں لے کے کرنا پڑتا انسان کو تو بس میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ ابھی میں واک کرتے کرتے تھوڑی سی باتیں کروں اگر آپ کو کوئی بات میری اچھی نہ لگے یا کچھ تو اس کے لئے سوری کرتی ہوں بٹ یہ تو میرا خیال ہے کہ اچھی باتیں ہیں کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے سب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں بٹ ایک دو مشورے دے دو تو کبھی کبھی کہتے نا دیواروں سے بھی مشورے لینے چاہیے تو مشورہ تو لینا چاہیے نا تو کبھی کبھی کلک کر جاتی ہے کوئی ایسی بات تو اچھی بات ہوتی ہے تو بس یہ آج کی باتیں ہیں میرا چینل دیکھا کریں الگ الگ طرح کی میں ویڈیوز بناتی ہوں کبھی ووک بنا لیتی ہوں کبھی کچھ کھاتے ہوئے کبھی ریسٹوران میں کبھی کسی سٹور پہ تو آپ لوگ مجھے بتایا کریں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں تو بس یہ میں چھوٹی موٹی اس میں ڈالتی ہوں اس سے آپ سین ٹیچ رہتی ہوں اگر آپ مجھ سے دور ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کے قریب ہوں آپ میرے چینل کو دیکھتے ہوں گے ایسے لگتا ہوگا ہم ناہید سے باتے کر رہے تو اچھا لگتا ہے اس طرح یہ دیکھیں میں واک کرتے کرتے ادھر آتی اور وہ سامنے بیچ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ویڈیو میں دکھا یا ہوا لوگ ادھر واک کرتے ہیں اور آج تو بہت اچھی ہوا چل رہی ہے سامنے بیچ ہے اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہے دیکھیں لوگ نے کتنے اچھے گھروں پہ آگئے وہ بنائے رہے یہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور ایک بات اور آپ پلانٹس لگائیں آپ زیادہ سے زیادہ پلانٹس کتنے اچھے لگتے کوئی ایک پودا ہی لگائیں جب اس میں ایک پتہ اگتا کتنی خوشی ہوتی آپ اس طرح کوئی چوزے رکھ لیں کوئی مرگیاں پا لیں انڈے دینے والی تو اس کی اپنی خوشی ہوتی اور ٹائم پاس ہوتا بوریت نہیں ہوتی آپ دھنیا ہی لگا لیں کسی ایک پوٹ لیں اس میں دھنیا لگائیں کتنا اچھا لگے گا اس میں سوکا دھنیا ڈال دیں اور روز اس کو پانی دیا کریں میں نے ابھی کریلے لگائیں کریلے پکائے تھے اس کے بیج میں نے لے کے ایک پوٹ میں لگائیں تو انشاءاللہ جب جیسی وہ ہو گئیں گے تو میں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے انہوں نا فلائرز لگائے ہوئے میں تو ادھر فلائرز دیکھیں درخت دیکھیں درختوں کی وجہ سے کتنا چھاؤں ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا گرمی کم ہوتی ہے اس لئے کہتے پودے لگائیں گرین ری دیکھنے سے بھی آپ کو اچھا لگتا گرمی بھی نہیں لگتی گرین دیکھیں کتنے خوبصورت گھر بنے میں تو یہ دیکھیں جہاں پہ چلتے جو بیت بیت میں لیک نظر آتی کیونکہ یہ سارے ہاؤس لیک سائٹ پہ ہیں یہ دیکھیں اس ہاؤس کے پیچھے بھی لیک ہے واؤ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے آج مجھے واک کرنے سا مجھا آرہ ہے اب گرمی کچھ کچھ کم ہوتی جا رہی آل آور دو ورل گرمی تھوڑی بہت کم ہو رہی ہے اکٹوبر آگیا ہے اس وجہ سے دیکھیں ادھر کتنا کتنا رش نہیں ہوتا ہے ان جگہوں پہ بڑے بڑے ہاؤس ہیں لوگ اندر اندر رہتے ہیں کوئی کوئی وار کر رہ ہوتے تو بس یہ باتیں ہیں اور کیا آپ سے بات کروں کوئی اور آپ کے پاس کوئی ٹوپک ہو کوئی بات کرنے کا مجھے بتائیے گا ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اب آج کل سب سے بڑا مسئلہ بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کا ہے تو اس کے لئے بھی ایک میں آپ کو مشورہ دیتی ہیں جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں ٹوئنٹی 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 اندر 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 ان کا تیعہ کر دیں رشتہ چاہے آپ شادی اگر اب بھی نہیں کرنی لیکن انگیج کر دیں بات پکی کر دیں اس سے ہوگا کہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ اس کی شادی کرنی ہے اگر اچھا رشتہ ہے تو تو بس یہ ہی ہے کہ آپ آن ٹائم کر لیں پھر بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں پرابلم ہوتی ہیں تو ایسی خام کھا رشتوں کو ریجیکٹ نہ کریں خوب سے خوب تر کی تلاش میں نہ رہے اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتے ہیں شادی سے پہلے بس نیک شریف شرافت یہ پیسہ آنی جانی چیز ہے دیکھیں دیفنیٹلی پیسہ بھی دیکھیں بٹ اتنا نہیں کہ فوکس صرف پیسے پہ پڑھائی دیکھیں ایڈوکیشن دیکھیں ان کا پورا بائیو ڈیٹا اچھے لگتے ہیں کلک کرتے ہیں تو آپ دن کریں بھٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہول پہ کر دیں کہ اس سے بھی اچھا دیکھیں تو ایسا پلیز نہیں کریں اس لئے گھرگر لڑکیاں لڑکے بیٹھیں بہت مشکل ہو گیا آج کے لشتوں میں تو انگیج کر دیں اگر بچی پڑھ رہی اس کو شوق ہے ان لوز والے بھی کئی دفعہ ان کی تعلیم مکمل کر دیتے ہیں پڑھائی کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے تو اچھی بات ہے اپنی لائف سیٹل کریں بچیاں اپنے اپنے گھروں والی ہو جائیں اس سے اچھی اور چل رہے اللہ تعالی سب کے نصیب اچھے کرے سب بچی وں کی اچھے اچھے رشتے ہو جائیں شادیاں ٹائم پہ ہو جائیں اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی دیکھیں کئی لو واک کے لیے نکلتے ہیں کئی لو رائیڈ لے رہے ہفتے ہیں روز واک کرنی چاہیے ورنہ بیس میں گئے پا جا آپ کا سانس ہو جاتا مجھے آج پتا چلا کہ میں کافی دنوں بعد کر رہی ہوں تو میرا نا وہ ہو رہا ہے کچھ دیکھیں آج میں نے آپ کو کافی لمبی ویڈیو بنائی اور سارا یہ دکھایا ہے جہاں جہاں سے میں واک کرنے جاتی ہے دیکھیں پورا اس سائٹ پہ واک کریں اور یہ روڈ ہے اور پیچھے لے کے ہمارے گھر کے پیچھے بھی یہی لیک آتی ہے بہت بڑی لیک ہے یہ پوری سوسائٹی ایسی ہے پورا گول چکر ادھ سے آپ اور آگے جائیں پورا ایک گیٹ سے نکل کے پوری سوسائٹی آتی ہے بہت ہم بھصورت گھر بنے میں دیکھیں لڑکیاں سائیکلیں چلا رہی ہیں موسم آج اچھا ہے دیکھیں یہ میں ادھر سے ٹرن کر رہی ہوں یہاں سے سٹویٹ جائیں گے پھر ہمارا گھر آئے گا وہ بھی ابھی سیون ایٹ منٹ کا دوڑی اور ووک ہو جائے میں آپ کو گھر تک لے کے جاتا ہوں آج یہ دیکھیں ہالو ون ہے ہالو ون سٹارٹ ہوگا ٹھرڈی فرس کو تو یہ دیکھیں ان لوگ کے شروع ہوتے ہیں ہر جگہ انہوں نے ایسے لگائے ہوتے ہیں ہالو ون کے لئے یہ دیکھیں ایسے لگائے درانے کے لئے گھر 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 کے آگے اس طرح کا ایسے رکھے ہیں کسی نے پمکن رکھے ہوتے ہیں کسی نے کچھ رکھا ہوتا ایسے ادھر بھی کوئی سکیلیٹن پڑا ہوا یہ دیکھیں یہ جو یہ لگایا ہوا یہ جالا ٹائپ یہ بھی ہیلو ون کا ہی ہے یہ دیکھیں یہ گراس پہ یہ ہیلو ون کا یہ دیکھیں ادھر بھی یہ میل باکس ہے میل باکس پہ ہی لگائے ہوئے ان لوگوں نے یہ دیکھیں کسی نے یہ لٹکایا ہوا یہ دیکھیں سکیلیٹن پڑا ہوا اور اوپر وہ ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیسے انہوں نے یہ لگا ہوا ہیلو ون کی وجہ سے ادھر ہاؤسز کے سامنے سامنے سب لوگ ایسے چیزیں کرتے ہیں اب ہیلو ون آ رہا ہے اس لیے ایسے کر رہے ہیں کرسمس کے جب آتی ہے دیسمبر میں کرسمس آئے گی تو پھر اس کو دیکھیں یہ ہاؤس ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے بڑے ہاؤس ہیں بہت اچھی سوسائیٹی ہے موسیلی در ڈاپٹرز وغیرہ رہتے ہیں وہ دیکھیں کسی نے وہ ٹری کو ادھر میں چلتی ہیں وہ دیکھاتی ہیں اس ٹری کو کتنا وہ ہورر سا بنایا ہوا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہورر کر لو ہیلو ون پہ گھر کے آگے سکیلٹین اور یہ سب کچھ یہ دیکھیں یہ بنائے ہوئے انہوں نے ہیلو ون کے یہ دیکھیں درخت پہ لگائے ہوئے تاکہ لوگ ڈریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے بنائے ہوئے یہی ان کی انجوائیمنٹ ہے اور ایسے اوکیئنس کو کرتے ہیں یہ لوگ ہم لوگ کے تو کلچر میں خیر نہیں ہیں ہمیں ان کو فالو بھی نہیں کرنا چاہیے بٹ یہ لوگ ایسے وہ کرتے ہیں بناتے ہیں چیزیں کوئی اتنے بڑے بڑے پمکن رکھتے ہیں می بھی میں آپ کو 31 کو بھی کوئی ہیلو ون ڈے پہ کوئی بنا ہوں ابھی میرا زیادہ باہر جانا نہیں ہو رہا کسی وجہ سے تو ورنہ پھر میں باہر جاتی تو آپ کو دکھاؤ میں یہ سب کچھ وہاں پہ بھی آپ کسی ہسپٹل چلے جاؤ آپ کہیں پارک میں چلے جاؤ جو بھی ڈے ہوتا اس کے حساب سے انہوں نے ریکار کیا ہوتا کئی کئی لوگوں نے کیا ہوا ہے کسی کسی نے نہیں کیا ہوا ضروری نہیں کہ سب لوگ کریں وہ دیکھیں وہ سامنے گھر میں بھی کچھ ہوا ہوا پمکن رکھا ہوا گیٹ کے بھائر اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ میل باکس ہوتے میل مین جو آتا ہے وہ اس میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس پپایا لگ رہا ہے اس درق میں کافی لگے رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گرا ہوا یہ نیوز پیپر ایسے پھیک کے چلے جاتے ہیں اب میرا گھر قریب آ رہا آج کافی یہ دیکھیں کتنی گرین گھر کتنا خوبصورت لگ رہا یہ دیکھنے میں آپ کو چھوٹا گیٹ لگتا بٹ کھولیں گے تو اندر ہیوز ہاؤس ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے یہ ہم لوگ کا گھر آ گیا یہ ہم لوگ کا گھر ہے یہ بھی ماشاء اللہ ہیوز ہاؤس ہے یہ دیکھیں باہر سے آدم آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاتی ہیں یہ بیک یار یہاں سے بھی گیٹ آتا یہ پورا یہ دیکھیں یہ ہاؤس ہم لوگ بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی آپ کو دکھاؤں بنانا بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بنانا یہ بھی بنانا کے بنچ لگے ہوئے ہیں یہ جب بڑے ہوں گے ادھر سامنے وہ پوری لیک ہے یہ دیکھیں یہ پوری لیک ہے وہ چاند بھی نظر آ رہا ہے یہ بیک یارڈ ہے یہ پورا یہ لیچی کا درکھ لگا ہوا ہے موسم ہوگا تو اس میں لیچی لگے ہی اس جگہ پہ ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں یہ والے ڈور کھول لیتے ہیں اور اب میں مین گیٹ سے اندر جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ گاربیج کے رکھتے ہیں امریکہ میں اس طرح گاربیج کے یہ جو بلو والا ہے یہ ری سائیکل ہے اس میں پلاسٹک وغیرہ کی چیزیں گرین والا ہے اس میں اور گاربیج ڈالتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کل گاربیج دے ہے اس لیے یہ بھائے روٹ کے قریب لاکے رکھتے ہیں تاکہ ان کا ٹرک آتا ہے تو بیٹھے بٹھائے وہ اس کو نا اپنے اس میں ڈال دیتے ہیں پھر کھالی کر کے یہیں رکھ دیتے ہیں یہ میل باکس ہوتا ہے ادھر آکے میل ڈالتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تو یہ امریکہ یہ میرے سویٹ کار الحمدللہ یہ میری کار ہے ماشاءاللہ یہ ادھر ہوتی ہے باقی کی اندر ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب میں اندر جا رہی ہوں یہ گیٹھ ہے ایسا لگتا ہے چھوٹا سا اندر جاؤ تو ہی اجھاوسیز ہوتی ہے دیکھیں ہم نے یہ لگایا ہے یہ دیکھیں اندر پلانٹس فلاورز سب لگا یہاں سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن اتра میمالکم ورحمت اللہ easily یہ دیکھیں چلیں اب میں اندر آگئی ہوں پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے تینگیو بابا اللہ حافظ